بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں فیکٹر گروپ کمپوٹیشن جیسا کہ ہم نے لیکچر میں دیکھا کیا دیکھا تھا دو اگزمپلز پہی تھی اس لیسٹریٹی نمبابی اگزمپلز پہ دیکھتے ہوئے کوئی بھی گروپ اگر جی ہے تو اس کے جی آور آئیڈنٹیٹی اگر آ رہے تو اس کے آئیڈنٹیٹی اگر آ رہے ہیں مطلب اگر نورمل سب گروپ میں صرف آئیڈنٹیٹی کو سٹ آ رہے ہیں تو پھر وہ جی کے آئیڈنٹیٹی ہوتے ہیں اور اگر وہ جو نورمل سب گروپ ہیں ہمارے پاس وہ پورا جی دے رہا ہے مطلب جو نورمل سب گروپ ہم لے رہے ہیں وہ جی کے تمام ایلمنٹس دے رہا ہے یعنی جی آور جی ہو جائے تو یہ آئیڈنٹیٹی کے اس کے ہو جائے گا مطلب یہ جو سیٹ ہوگا یہ ایک ٹریویل گروپ ہوگا مطلب آئیڈنٹیٹی اگر ہو تو وہ بھی ایک گروپ ہوتے ہیں ایز ایک ٹریویل گروپ کی ایک ٹریویل گروپ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو جو ایک ٹریویل گروپ ہے جو ہم ٹرے گروپ cyber-گروپ بنا رہے ہیں یہ ہم ٹرے گروپ کے بارے میں کوئی انفرمیشن دے اگر ہمارے پاس جو normal سب گروپ ہے وہ identity ہے تو پھر جو factor group ہوگا اس کا same structure ہو جائے گا g کے مطابق یعنی g کے equal وہ آ جائے گا تو یعنی factor group پہ جو structure ہوگا وہی g کا ہوگا اور پھر g کو direct study کرنے کے ہمیں کوشش کرنے پڑے گی کیونکہ factor group جو ہے وہ بھی ہمارے پاس g کے ہی equal آ گیا ہے اور پھر اگر جو ہمارے پاس normal سب گروپ ہے وہ g کے equal آ گیا ہے تو پھر factor group جو ہے وہ ہمیں کوئی significant structure تو دے گا جسے ہم g کے بارے میں information لے سکیں کیونکہ normal group جو ہے وہ ہی g کے equal آ گیا تو پھر یہ جو factor group ہوگا وہ کس کے equal آ جائے گا identity کے اگر g ایک finite group ہے اور اس کا normal سب گروپ جو ہے وہ identity کے equal نہیں ہے اس کا normal سب گروپ اور جو یہ factor group ہوگا یہ g سے چھوٹا گروپ ہوگا چھوٹا گروپ ہے تو ہو سکتا ہے g سے مطلب simple ہو ٹھیک ہے g سے چھوٹا ہے تو اس سے simple structure ہوگا پھر اس factor group کا اسی طرح سے پھر ہے وہ more simple structure than g سے بہت ہی سادہ سا اس کا structure ہوگا g over n کا the multiplication of cosets in g over n reflects the multiplication in g ٹھیک ہے یہ نے اگر g over n کی اگر ہم cosets کی multiplication دیکھیں تو اس کے corresponding ہمیں g میں بھی multiplicative elements ملیں گے جیسے ہم نے وہ ایک diagram میں دیکھا تھا ٹھیک ہے last i think second last lecture میں since products of cosets can be computed by the multiplying in g representative elements of the cosets یعنی اگر ہم g کے cosets کے representative elements کو multiply کریں ٹھیک ہے تو ان کے product کے مطابق بھی ہمیں g over n میں ایک element مل جائے گا جو ہمیں کہ نیکس موڈیول میں ہم ایک example دیکھیں گے جب g over n کا اگر order 2 ہوگا تو پھر اس سے ایک مفید result یا useful result سے نکال سکتے ہیں یعنی اگر g over n میں صرف دو elements ابھی ہم بولیں گے کہ اس کا order 2 ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم useful results نکال سکتے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے کہ اگر g ایک finite group ہو اور g over n میں صرف دو elements ہو تو پھر کیا ہوگا we must have کہ جو g کا order ہوگا وہ کس کے equal آئے گا نکال سکتے ہیں 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 ہم بڑھ رہے ہیں فیکٹر گروپ کمپیٹیشنز یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک گروپ g جو ہے وہ فائنائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سب گروپ h ہے نا اس میں g کے half elements موجود ہیں مطلب g اگر g کا order اگر 4 ہے تو h کا order جو ہے اسے normal سب گروپ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بھی element اے ٹھیک ہے g کا ایک element لیکن وہ h میں نہ ہو تو اس کے دونوں left & right coset left coset a h اور h یہ جو ہوں گے اس میں وہ تمام elements آئیں گے g کے تمام elements جو کہ h میں نہیں ہیں اور پھر جب ہم left & right coset coincide کریں گے یا ان کا union لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس g کے تمام elements آ جائیں گے یہاں پہ کہ left & right coset of h coincides and h is a normal جب تمام elements آ جائیں گے تو جب تمام elements آ رہے ہیں تو اس کا مطلب h ایک normal sub group ہے ہمارے پاس ایک example موجود ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی factor group کا order 2 ہوگا تو پھر ہم نے ایک condition بتائی تھی یہ ولی کہ یہ equal ہوگی اس کے گروپ کے order جو ہوگا وہ equal ہوگا normal group order کے 2 times کے ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ ایک group ہم نے لے لیا sn ٹھیک ہے اس کا order اس کے equal ہے 2an کے ٹھیک ہے اب اگر یہ condition سیٹسپائی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو factor group ہمارے پاس بنے گا sn over an اس کا order 2 ہونا چاہیے 2 ہوگا تو یہ condition سیٹسپائی ہوگی اس میں an جو ہے یہ ہمارا normal sub group ہے اور sn a کے group ہے ٹھیک ہے next ہے let sigma be an odd permutation ایک odd permutation لے رہی ہے اس میں جو number of transpositions ہیں وہ odd ہیں ٹھیک ہے sn ہمارے پاس set of permutation ہے ٹھیک ہے اور a جو ہے alternating group کو show کر رہے ہیں یعنی even permutations کو show کر رہے ہیں اوکے اب ہم نے ایک odd permutation لے لی ہے اس کی طرح سے ہے اس کا factor group کیا بنے گا an sigma an یعنی order اگر 2 ہے تو 2 ہی elements آئیں گے اس میں تب ہی تو order اس کا 2 ہوا یعنی یہ ہم نے کوسٹ فائنڈ کیا ہے sn میں سے ہم نے ایک element لیا sigma ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے کوسٹ فائنڈ کر لی ہے ٹھیک ہے left کوسٹ اب ہمارے پاس جو an ہے ٹھیک ہے alternating group ہے اس میں ساری ہمارے پاس even permutations ہوتی ہیں set of even permutations کو ہم alternating group بولتے ہیں ٹھیک ہے اب an میں ساری even permutations ہیں لیکن ہم نے sigma لیا ہے یہ ایک odd permutations ہے جب odd اور even multiply ہوں گی تو ہمارے پاس odd permutations آئے گی دیکھیں odd permutations ہوگی پھر multiplication in sn اور an یہ factor group ہے شون ان table becomes اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا گیا کہ اگر even permutations تو ہمارے پاس even permutations آئے گی even کو odd سے کریں گے تو odd آئے گی odd کو even سے کریں گے تو بھی odd آئے گی odd کو odd سے کریں گے تو بھی even آئے گا یعنی دو اگر ایک جیسی permutations ہیں تو ہمارے پاس even آئے گا دو اگر different permutations ہیں تو وہ odd آئے گا پس the factor group reflects these multiplicative properties for all the permutations in sn کس طرح سے اب ان کو cali table لما آئے گا ان 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 پروڈکٹ کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اگر ہم جی کے دو مختلف ایلیمنٹس کا مختلف ٹائپ کے ایلیمنٹس کا اگر ہم پروڈکٹ لینا تو وہ جو پروڈکٹ آئے گا وہ بھی ایک مخصوص قسم کا ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک سرٹن ٹائپ کا ہی ہوگا جارج ہم نے کیا ہے سلائیڈ نمبر ایچ ٹوانٹی پور تک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو کوئی بینفٹ ہو رہا ہے تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے ٹیک کر اللہ پیس